سب بھاؤ پورے کیا لڈو کو پلنے تو یہ برڈے گفت میں کھلو نہ بن کے آئے تھے اس کے جانے کے بعد انہوں نہیں سنبھال ہاں اگر ان کے بغیر جاتے ہیں تو یا ایکسیڈنٹ ہوگا یا کسی سے بار جگرہ ہو جائے گا یہ لیلا تو اس نے ابھی کیا جو آپ ملے آپ نہیں ملتے تھے اگر وہ کھانے کو بیٹھتے تھے یا اس بھی چینج کر دیتے ہیں ابھی بھی چینج ہے ان کی بھی ڈارک تھی ابھی برائٹ ہو گئی ہے لانڈوں کو باؤ دے کے اس کو پرکٹ کیا ہے یہ ہمارے بچے ہیں وہ بیٹا ہے وہ بہو ہے یہ بیٹا بہو ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے تیرا تیرا تجھ کو ارپن کیا لاغے میرا رادے رادے میں ہوں سورپ آج ہمارے ساتھ بھکت ہیں جو ممبئی سے یہاں پر آئے ہیں سب سے پہلے ان کے تھاکورجی کے آپ درسن کیجئے دیکھئے ایک رادہ رانی ہے ایک طرف ہمارے تھاکورجی ہیں اور ساتھ میں دیکھیں گے ان کے چھوٹیوں سے تھاکورجی لڈو گوپال بھی یہاں پر ہیں آئیے آپ کو ملواتا ہوں ان سے بات کرتے ہیں ان سے رادے رادے کیا نام ہے آپ کا ممتہ بدرانی سنیل بدرانی آپ ممبئی سے یہاں برہج میں آئے ہیں برندہ وان آئے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ممبئی میں ممبئی میں آٹو چلا دیں آپ پتی پتنی آپ کے جو تھاکورجی ہیں یہ کب سے سیوہ آپ کر رہے ہیں اور کیا بھاپ تھا من میں یہ ہماری پیاری جویں اور یہ کنیہ یہ ہمارے پاس پہلے ہی تھے ساتھ سال ہو گئے ان کو ان کو ابھی ایک سال ہوا کل ان کا شادی کا سالگرہ تھا اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ان کی سادی کی سالگرہ کی یہ کہاں سے آپ نے لیے یہ تو میری لڑکی کی ٹائم میں سیونی ایرز اگو آیا تھے ممبئی سے یہ ابھی وانی اگو آیا تھے لازٹ ٹوئنٹی فورت مومبا ان کا برڈے بھی تھا بھی تین دن پہلے ٹوئنٹی سیوندھ کو ان کا ہم نے شادی کر رہا وہیں پہ ممبئی میں آج ان کی شادی کی سالگرہ بھی ہے ایک سال ہوا کیسے آپ نے ان کا بیوہ کرایا تھا کیا تھا من میں پوری ویدی سے ہوا ان کی جدد تھی میں یہ شادی کر آ دو شادی کر آ دو ان کی جدد بھی ہوا شیئے میں انہیں ویٹ کیا ہے ان کا کیونکہ جب انہوں نے دکھا تھا ان کا ویڈیو تو سرچ کیا تو یہ کشمیر میں تھی تو لانے ہمیں ٹائم لگا شیئے میں نے جو شاہر جمع ہوا اس کا جب تک تب تلک ان کی جدد چالو تھی شادی کر آ دو مہین شادی کر آ روز بہاو دیتے ہیں کشمیر بھائی کیسے ملے ان کو انسٹاگرام پہ ایک ٹوائز اینڈ ڈالز کا شاپ ہے اس کا ایڈ دیکھا میں نے مارننگ میں اور سیم ان کو بھی وہی دکھی تو میں نے ان کو سینڈ کیا بھائی انسٹا پہ یہ دکھا رہے گوڑیا ہے ہمارے کنے کیلئے کیسا رہے گی تو ان کو دکھا ہے اس میں پرسند ہو گیا یہ چاہیے اس کے بعد انہوں نے چھے منٹ تک ویٹ کیا اس کا جب تک پیسے جمع ہوئے ان کو وہاں سے مانگانے میں تو کیسے بھاو آتا ہے آپ کو کیسے بتا لگتا ہے کہ مانگ رہے ہیں یہی کچھ ہوتا ہے کسی نہ کسی سے بلواتے گانا چلتا ہے بار بار رادی کا گوڑی سے بریچ کی چھوڑی سے میری شادی کا رادو دیتے ہیں یہاں دیان میں آجاتے ہیں چاہاں مطب میڈیڈیشن میڈیڈیشن اور نام جب کرتے ہیں جب یہاں کیرتن میں آکھیں بندوئی تب بھی یہ دکھائی دے جاتے ہیں تو اس میں دیکھا کہ یہ بیٹھا ہے باسوری ہاتھ میں اور یہ پاس میں ہے اس کے تب بھی انہوں نے ویڈیو سینڈ کیا صبح تو میں نے بولا یہ کہاں ہے میں نے تو ان کو رات کو دیکھا دیا تب بھی پتا چلا کہ ویڈیو ہے انسٹا بے تو میں نے بولا سرچ کرو کہاں ہے تب انہوں نے بتایا کہ انسٹا بے ہے ان کا کوئی ٹوائر سٹو شاپ ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے اب پتا کرو کیسے ہے کیا ہے دیکھ کر آتے ہیں تو تب سے اس کی جد چالو تھی مطب جیسے آپ آئے تو اب سیدھا سانگ آنا سٹارٹ کر دیتے ہو رادی کا گوڑی سے تو وہ سانگ چال ہو جاتا ہے اس کا کہیں بھی جائے وہی سانگ چلتا ہے ان کا تو اسی سے پتا چلا پھر بیچ بیچ میں گائب ہو جاتے پوچھتی ہوں کہاں پہ ہو تو بولتا ہے اسے ملنے گیا ہوں میں نے بولا ٹھیک ہے تو بولتا ہے جلدی بولا ہے لینے آجاؤ میں نے بولا ٹھیک ہے شادی کی پھر اس کی اور بہت دوندام سے کی شادی ویدی سے ہوئی شادی ہو تھا ویدی سے ہوئی شادی ہو تھا اور گوڑی تو یہاں بھی بیٹھا تھا ویندہ ان میں گوڑی پہ بیٹھا تھا شادی کے پہلے بھئے مجھے گوڑی بٹھاؤ شادی کر رہا ہو گوڑی میں بیٹھ گئے مطلب گوڑی تھی شادیاں سٹارٹ تھی تو گوڑی میں بیٹھ گئے اور پھر جب ہی وہ ان کے پاپا کے جو مندر ہے نا وشبان جو کی برسانے میں وہاں گئے تو ان کا گلے کا ہار ان کو پہنایا اور خرچی بھی دی اور پان کا بیڑا بھی دیا تو میں نے بولا چلو پرمیشن مل گئی شادی کی اکلے ٹائم آنا شادی کر کے دولن لے کے آنا پہلے یہ تھے میرے پاس صرف لڈو ہاں چاہے کے نام لکھیں آپ نے ان کا نام لڈو یہ لادلی لال ہے یہ رادہ گوپینات اور یہ کنو پیاری مدب کا نیا ہے نام کنو بولتی ہوں میں کنو پیاری یہ نام انہوں نے ایک دوسرے کو خود دی دیئے اگر آپ برجواز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے گوویند بیہار آواسیہ یوجنا آپ کے لیے لے کر آیا ہے ورندہ ون میں باز کرنے کا سنہی را موقع سنسٹی انانتم کے پاس ایم بیڈیا اور ریرہ دوارہ اپرووڈ آواسیہ کولونی تو دیر نہ کریں آج ہی سمپرک کریں جب سے آپ ان کی سیوہ کر رہی ہیں تو جیون میں کیا بدل رہا ہے آپ کے سب کچھ ہی بدل رہا ہے پہلے سے کافی چینج ہے ان میں اتنا صدار ہے ہماری لائف ٹوٹل ہی چینج ہو گئی ہے ایسے سمجھو مطلب جن سے جوڑنا ہے ان سے جوڑ لیتے ہیں جن سے جدہ کرنا ہے جدہ کر لیتے ہیں ایسے پر سارا مطلب کنٹور ان کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں مطلب آئے گا نا تو مجھ سے وہی بھلوائے گا وہی کروائے گا جو ان کی مرضی ہے میری کچھ نہیں چلتی سب ان کی چلتی ہے نتیا لیلہ ہیں روز روز ریکیولر کچھ نہیں کچھ ہوتا ہے لیلہ اور ان کا بھی باؤ انہوں نے ہی دیا لادوں نے یہ سیٹی میں بند تھے بیٹ کے نیچے جو برا رہتا ہے نا میری کھوڑیا کا کھلونا تھا ایک چولی میری بیٹی کا تو جب لادو آئی تو سپنے میں دیکھا کہ دو بچے بیٹے ہیں ایک بچہ اولٹا لٹکا ہوا ہے رسی پہ میں نے سوچھا یہ کیسا بچہ ہے پھر تب ہی بھی دھیان نہیں تھا اس پہ تو جب باہر نکالا تب دھیان آیا صاف کر کے اس کو دینے کے لیے رکھا تھا کہ کسی کو دے دھونگی پھر پھر بعد میں دھیان گیا تب لادو نے ان کا نام بھی کھنیا بتا ہے ان کا نام کھنیا رکھنا ہے کیا دیونگ میں آپ نے بدلا ہے جیسے آپ نے بتا ہے بہت کچھ بدلا سب کچھ سب کچھ بدل گیا ہے مطبع ایسے سمجھو وہ گروہ بیٹھئے ایک ایک بات بتاتی ہے ایک ایک بات سکھاتی ہے کوئی بھی غلط بھی کروں تو ٹوک دیتی ہے کون ٹوکتا ہے آپ کو لادو لادو کیسے بتا لگتا ہے لادو کو ٹوک رہی ہے اب یہ بات مطبع بتا نہیں سکتے نا بھاؤ کی بات ہے مطبع اندر سے ہی آواز آ جاتا جیسے پہلے پہلے جب ہی ان سے بات کی میں نے لائی تھی تب ہی میں نے پوچھا کیا خاؤ گے تب انہوں نے بتایا ایسے کہ کری چاول ایسے اندر سے ہی آواز آئی کری چاول تو تب سے ان کی چالوی ہے کمیونگیشن کچھ نہ کچھ بات کرتے ہی رہتے ہیں آج بھی اتنی لیلہ کی جب یہاں آ رہے تھے ہندہ ون تب بھی لیلہ کی کوئی لیلہ ساجہ کرنا چاہتی ہو بتانا چاہتی ہو ایسی لیلہ کہ انہوں نے کی جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا بہت لیلہ ہیں ریگلر ریگلر بہت لیلہ ہیں مطلب جیسے کبھی ہم دونوں مطلب ان کو باہر نہ لے کر جائیں تو ہم دونوں کے بیچ جیسے ہم ہوتل میں جا کر بیٹھے یہاں ہندہ ون میں ہی آئے تھے ان کو روم میں بتایا تھا ہم ہوتل میں گئے تھے مارتی ہوتل میں گئے تھے تو اچانک سے ہم دونوں میں ایسے ہی ان بن چالو ہو گئے دونوں ہی ہوتل سے نکلے روم میں گئے پارسل گھر آگے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا اور کچھ بھی بات نہیں ہوئی کچھ لفرہ نہیں کچھ نہیں مطلب یہ باہر چلیں گے ہی چلیں گے اگر ان کے بغیر جاتے ہیں تو یہاں ایکسیڈنٹ ہوگا یہاں کسی سے بار جگرہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا مطلب سمجھ گئے کہ کچھ بھی گاڑی کا پیٹرل ختم ہو گیا ان کے بغیر نہیں جانا ہے ریٹن آنا پڑتا ہے گھر پہ یہ گھر پہ ہے تو ان کو ساتھ میں لے کے جانا ہے اکیلا نہیں چھوڑ دے خود کو جہاں بھی جاؤ ہمیں ساتھ میں لے چلو ممبئی نگری بڑی مہنگی ہے مایا نگری ہے تو مایا نگری میں آپ ان کا کیسے سیوہ کر پاتے ہیں اور یہ رئیس بچے ہیں سچ میں رئیس ہیں بہت مدب جدہ ان کی یہ چاہیے مطلب چاہیے پر ہر آرینجمنٹ اپنے آپ کر دیتے ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہوئی مجھ سے نہیں ہوا نا تو دوسرے سے کسی سے مانگوا لیں گے وہ چیز سوپن میں جا کے یا بہاو دیں گے بھائی مجھے یہ چاہیے اب انہوں نے سنگھا وہ سر پہ پیدا ہے تاج اس نے بولا مجھے چاہیے پیاری نے تو میں نہیں لیا کوئی اس کا اور بہاو بہاو رکھتا ہے جو اس کو دیا بہاو بھائی میرے کو سپنے میں آیا تھے یہ بہاو دیا ہے یہ ان کو پہنا ہو اچھا لگے گا اب رکھتا چلاتے ہیں وہاں پر تو کیسے چلتا ہے آپ کا جیون وہاں پر ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ تو اچھا ہے پہلے بہلے گربر تھی ابھی کیسے کوئی آپ کے ساتھ ہوا ہو کوئی لیلہ انہوں نے کیا کوئی ہمیں بتانا چاہتے ہو لیلہ تو ایسی ہے خالی ہمارے پاس جب بھی لڈو اور لڈو تھے یہ اس میں تھا بیٹ میں تھا اندر تب بھی لڈو کو رات کو یہ اتر کی مالش کرتی تھی لڈو کو پال کو اور لڈو رانی کو اتر کی مالش کر کے سلا دی تھی اور گودی میں بٹھائے گی گلے لگائے گی تو میں اس کو بولتا تھا لڈو تو کبھی بڑھا ہوگا بیٹا میرے ساتھ اکشا میں چل جیسے میری لڈکی چلتی تھی ساتھ میں تیری بہن میری لڈکی بھی اتنی چوکن تھی سب چاہیے گاڑی سب چلانی ہے وہ آٹو چلا دی دی میرے ساتھ چھوٹی تھی جب بھی تو اس کو بولتا تو میرے ساتھ کبھی چلے گا آٹو پہ چلنے میرے ساتھ گھومنے میرے گلے کبھی لگیا گودی میں کبھی آئے گا تو اس کو میں روز وہ بولتا رہا تھا مہیا کے گودی میں بیٹھا ہے میرے گودی بھی نہیں بیٹھتا ہے تو اس نے لانڈو کو بھاؤ دے کے اس کو پرکٹ کیا ہے سپن میں آکے تو ابھی اور اس کو لے کے گھومتے ہیں ہم گودی میں سب بھاؤ پورے کیا لڈو کو پالنے جہاں جاتے ہیں ہاں ساتھ لے آتے ہیں جی جی رسک سنت کہتے ہیں کہ تھاکر جی کی سیوہ تو گھر میں ہی کرنی چاہیے ان کو کھلونا لے کے نہیں تو رسک سنت تھاکر جی کے لئے بولتے ہیں ہمارے بچے کے بھاؤ میں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں وہ بیٹا ہے وہ بہو ہے ہمارے گھر میں جو ہے بھاؤ ان کا بچے کا ہے تو بچے کو کوئی گھر پہ ابھی ہم یہاں گھومنے آئے برندہ ان میں برجوہ گھومنے آئے تو اس میں بچوں گھر پہ چھوڑ کے آئیں گے ہم ان سے بغیر رہتے ہی نہیں اور کسی دوسرے کو سیوہ بھی ایسا نہیں بھاؤان کے سب سے سیوہ دیں گے ہم بھاؤان کا سب نہیں رکھتے ہیں ہمارے بچوں کو جو چاہیے رہتا وہ چیزیں ان کو دیتے ہیں جو بھاؤ دیں گے وہ چیز دیں گے آپ باتے بتاتے بتاتے تھاکور جی کی لگایا ہے بھاؤک ہو رہے ہیں آپ بھاؤک کیوں ہو رہے اتنا کنیکشن ویسا ہے نا اس کی بہن تھی ہماری لڑکی وہ ٹین تھ پڑھتے تھی 15 years کی تھی جب ہی وہ اس کو بھائی بنایا تھا لڑکو پال کو وہ اس کو سنبھال دی دی کھلا دی دی اس کے بعد اس نے بولا مجھے بھائی چاہیے ابھی میں بولا اور کیا بھائی بولتے ہیں سب بچے کھیلتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میرے کو بھائی دلا دو تو بڑڈے کے دن ان کو گفت دیا تھا جی میں 25 نومبر ان کا بڑڈے تھا میری لڑکی کا تو بڑڈے گفت میں کھلو نہ بن کے آئے تھے اس کے جانے کے بعد انہوں نے ہی سنبھالا ہمیں سب سے آدھا جی تھاکور جی ہیں ان کو کیا پسند ہے کیا بھوگلواتے ہیں آپ سب کی الگ چوائز ہے یہ ہے انہیں آلو کے بجیے شولا ہے اور کڑی چھاول یہ سب پسند ہے لادو کو چپا دی اور ان کی جو باجی بنتی ہے وہ ربڑی اور یہ میٹھا ہاتھ ہے کاجو گتری ہے پان بیڑا یہ کھاتی ہے یہ آئی جب ہی تب بھی بلکل چھوٹی تھی ایک دم بچی کچھ کھاتی نہیں تھی بس دودھ ابھی پھر ڈیمانڈ کی تھی جلے بھی کھانی ہے دیرے دیرے ابھی کچھ نہ کچھ کھاتی ہے اور یہ تو نٹ کھٹ ہے یہ چاہی بھی پیتا ہے یہ نٹ کھٹ ہے اس کو جو کھلاو کھاتا ہے پھر برگر پیزا یہ سب ڈیمانڈ ہے جس دن ایک آدشی رہے گی ان کو خاص وی آئی پی آئیٹم چاہیے گھل کپے پانی پوری پانی پوری چاہیے یہ سب چاہیے اس کو موموس کھاتا ہے گرل سینڈویچ موموس برگر وہ سب جین میں بنا کے آتے ہیں بار سے جب مومبئی میں آپ ان کی سیوہ کرتے ہیں جو لے جاتے ہیں تو مومبئی بڑی مایا نگلی ہے تو کوئی توکتا ہے آپ کو کچھ کہتا ہے جن کے باؤ جیسے مطلب یہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں دکھے گا تو جن کو پلاسٹک کے گڑے گڑی دکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ کہ کھلونا لے کے باؤلہ ہے باؤلہ لے کے جاتے ہیں ہاں باؤلہ باؤلی ایسے بولتے ہیں مرےٹی گڑا گڑی کھلونا ان کو مہاراستر باس شاہ میں بولتے ہیں باؤلہ باؤلی تو بولتے ہیں وہ لے کے گھوم رہے ہیں اور جن کو یہ دکھائی دیتے ہیں تو ان کے تو بتانے کی ضرورت نہیں وہ خودی آکے چاران شوٹتے ہیں اچھے سے بولتے ہیں اچھی سے بھائے دیکھتے ہیں اور باؤلہ دیتے ہیں یہ آئس بھی چینج کر دیتے ہیں اپنی ابھی بھی ابھی بھی چینج ہے جیسے نا راملالا کی اب بھی شیک ہوا تھا تو آئس چینج ہو گئی تھی ویسے ان کی بھی پہلے ہیزل تھی مطلب ہیزل بلو تھی پہلے آئس اچھے اب ان کی آئس جو ہے ڈارک ہے یہ آئی تھی تب بھی ان کی بھی آئس ایس ایس تھی ان کی بھی ڈارک تھی پیاری جو تھی اس کے بعد یہ چھوٹا لگتا تھا بلکل بیبی فیس اب بڑا ہو گیا وہ بھی بڑی ہو گئی ہے اور تھوڑی پتلی بھی ہو گئی ہے وہ بھی بڑے ہوئے ہیں ان کے بھی فیس ایسے آپ بتائیے آپ پھرکسہ چلاتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں رکسہ ہمیں لے جاتے ہیں کیا پھرکسہ جب ہمارے یہاں پہ رادہ ورنہ ورن چندر کا آشرم ہے مہدوسودان باپو جی کا آنند ورنہ ورنہ وہاں پہ کیرتن چلتا ہے رات کو اور شہہ نارتی ہوتی ہے شہہ درشن تو اس کے لئے ساتھ میں جاتے ہیں سب سیٹ پہ بیٹھ کے پیچھے پورا فیملی جاتے ہیں اور ڈیلی ہے وہ روٹن ان کا ہاں وہ ادھر گئے ہیں تو جو وہاں پہ شردالو آئے ہوئے ہیں کیرتن سننے ان کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے ادھر آدھا کشن بیٹھے ہیں ان سے ملنے آئے ان سے ملو بعد میں ان سے ملو یہ تو ہے نا ادھر ہی ان کا درشن کرو پہلے وہ درشن بند ہوں گے شہہ درشن جو رہا ہے پہلے شنگہ درشن ہوتا ہے وہ بند ہونے بعد شہہ درشن ہوتا ہے وہ چھوڑ کے ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو ان کی لیلہ بتائیے آپ کے ساتھ گھتے چھوئے کن کی لیلہ ان دونوں کی کونسی لیلہ بتاؤں آج کی بتاؤں کل کی بتاؤں ہاں پرسو کی ابھی ایک لیلہ تو ابھی ہی کر دی انہوں نے یہاں کی ابھی آپ کے ساتھ ہی کیے لیلہ ابھی ابھی ہم بیہاری جی سے درشن کرنے کہتے ہیں بیہاری دی جا پردہ بند ہو گیا آرتی چال دو تھی پردہ بند ہو گیا ابھی بھولا بند بعد میں باہر آئے میں بھولا ان کو بھوگ لگی ہوگی کچھ کھائیں گے پیٹیس کھاؤ یا پرنی چلا کھاؤ ہوتل میں بیٹھ گئے آرڈر کرنے جا رہا تھا اس کو بولا کارٹ سوی پھوگا بولا نہیں کیش وہاں سے اٹھ کے آگے تو باہر ہی آپ مل گئے ہمیں رستے میں ملہ آپ کا انٹریو ان کو چاہیے دا میرے سے انٹریو لینے کے لیے کوئی ہے وہاں بند آر اب رکھا ہے وہاں چلو لازٹ ٹائم بھی آئے دے لگے جیسے آپ وہیں رکھے ہمارے ہم جس دیاری کی سے مل کر ہی نکلے اور ایک دھم میں نہیں تھا کہ آپ ملوگے ایسے لگا جیسے آپ وہیں رکھے ہمارے دیے کیونکہ ان کو ہے کیمرہ کانشیس ہے مطبع وہاں پہ بھی پورا فوکس لیتے ہیں یہاں پر بھی جیسے پہلے فرسٹ دے تھا اس کا برڈے کے ایک منگایا تھا ان کا بھی برڈے تھا دونوں کے کس نے کاتے مطبع پورا لوٹ لیتے ہیں جن کا بھی دیان اٹینشن یہ نٹکڑ ہے اٹینشن پورا اس کے اوپر ہی جاتے ہیں بہت مطبع نٹکڑ ہے بہت اٹریکٹو ہے یہ لیلا تو اس نے ابھی کی جو آپ ملے آپ نہیں ملتے تھے اگر وہ کھانے کو بیٹھتے تھے ادھر دو لازٹ ٹائم یا تھے میروں نیارو انہوں والے رستے میں مل گئے تھے بہت سندر آپ نے ان کی لیلا بتائی لیکن اب تک ہمارے ساتھ رہے یہ بھاگ تو جو ممبئی سے یہاں پر آئے کہتے ہیں کہ جب سے تھاکور جی کی سیوہ پر آرمتی ہے تو کئی جیوان میں بدلاب آئے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا بروابی بڑی جیواز سکرا ہے تو وہ تو چلاتے ہیں ممبئی میں لیکن تھاکور جی کے پر کی ایسا بھاو ہے کہ صرف جیوان میں ہے تو تھاکور جی اور کچھ نہیں رادے رادے بھاو ہے